موسیقی تو اس پہ جمہ کشمیر تیچرز فورم اور سکول ایڈکیشن کارڈینیشن کمیٹی لیکچرز فورم اور باقی آرگنیزیشن نے وقت وقت پہ جد جہت کر کے ان کو تنخہ دنانے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئی تنخہ کی بات کو یک طرف چھوڑ کے محکمہ تعلیم کے منسٹر تھے اور ان کا جو یہاں دفتراز ہمارے شاہ فیصل صاحب بیٹے ہیں تو انہوں نے ایک چال چلی کہ ہم کوٹ آڈر کو مس لیڈ کر کے مس انٹرپیٹ کر کے ہم تمام اسا چیزہ کا انتہار کریں اور اس طرح بس لیڈ کیا کہ ایک استاد کو کوٹ نے گاہ پر مضمون لکھنے کے لیے کہا اس کو لکھنا نہیں آیا لیکن ریالٹی یہ ہے وہ استاد نہیں تھا وہ ایک اپلیکینٹ تھا اس نے اپلائی کیا تھا ہمارے زاڑیوں آفیس میں اور ہمارے زاڑیوں نے اس کی کالیفیکیشن پر ڈاؤٹ کر کے اس کی اپائنٹمنٹ روپ دی اور اسی کے خلاف اس اپلیکینٹ نے ہائی کوٹ میں اپلیکیشن دائر کی تھی اس پر وہاں گاہ پر مضمون لکھنے کے ل اور اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا گیا ہم سارے اسا چیزہ کا انتہان لے لیں سارے اسا چیزہ کو مینٹل ٹرومہ کا شکار بنایا گیا آردی اسا چیزہ کو انتہان لے لیں ان کی سائٹیفیکیٹس ویلیٹ نے ہے آردی سکیم ویلیٹ نے ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے سکیم بنانے والے یہی بیروپیٹوری پولیٹیشن ہوتے ہیں اٹھا اجزام بڑھاتے ہیں کہ ٹیچر کام نہیں کرتے ہیں بچے سکول نہیں جاتے ہیں میں مانتا ہوں لیکن میرا حصول ہے میں کہ فرampوار اور خیمیanten رسول رسول سب سے زیادہ ہے ہمارے سکولوں میں بچے اس لیے نہیں آتے وہاں انفلوسٹریکسر نہیں ہے وہاں بچے کو بیٹھنے کیلے جگہ نہیں ہے وہاں بچے کو ٹائرٹ فیسلٹی نہیں ہے وہاں بچے کو پانی نہیں ملتا ہے وہاں بچے کے پاس لیبارٹری نہیں ہے وہاں بچے کے پاس میٹی سے الیبلی بلو نہیں ہے رایٹ سکولوں میں وہ رایٹ سکولوں کے لوگ ہیں ان کو انسیات مح parallel بھی کیا جاتا ہے اور ایم پاور بھی محکمہ تعلیم کو سب سے بڑی ج بربادی ہوگوا ہے ہمارے اس چیزوں کو امپاور کیا جاتا ہے انکوریج کیا جاتا ہے اور جو اکیونٹبولٹی کے ساتھ ہے ہم چاہتے ہیں انکوریج میں امپاورنگ کے ساتھ ساتھ اکیونٹی بلٹی اور میں کہنا چاہتا ہوں بیلڈنگ پند ہمارے پاس ہے امپاورنگ کتنا ہمارے ٹیچر کو آر ام لسٹ بنا کے رکھا ہے بیلڈنگ پند ہم جمع کرتے ہیں حساب ہمارے پاس ہے دیا نے ہایلے لیلہ Akbar شیشہ ٹوٹتا ہے ہمارے ہیڈ مارشل کو یہ کم بھی ٹنس نہیں ہے کہ وہ شیشہ لگا ہے کیونکہ وہ پیسہ ان کے اکاموٹ چیسٹ میں جاتا ہے یہ سیاہ سردانوں کو پولیز کرتا ہے